مشال الیکسینڈر نے اپنی کتاب The New Jim Crow میں جب امریکی صدر باراک عبابا متقب ہوئے تو اس کے فوراں دوسر آنباد امریکی جمہوری نظام کو کوشدی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس میں خاص اس نے فوکس کی کہ کس طرح سے مختلف احفام جو ہے نسل تاثق کا شکار بنتے ہیں اور کس طرح سے سیحفام لوگوں کے ساتھ بشکل غلامی اور ان کے جمہوری حقوق چین کرنے کو پسواندہ رکھا گیا اس نے یہ بات بھی کہی کہ کس طرح سے سیحفام لوگوں کی جو خیدی تھے جیلوں میں ان کو ان کے ووٹ کے حق سے دور رکھا گیا اور یہ جو طویل جدو جہد ہے آج وہ امریکی صدر کے شکل میں ہے آج میں جہاں کڑی ہو یہ جیکسن میسیسیٹی کا میوزیوم ہے اور یہ قدیم میوزیوم ہے جہاں پر سیحفام لوگوں نے اپنی طویل آزادی کی جنگ سیولی برشہری آزادی کی جنگ لڑی اور نتیجہ تر ہم دیتے ہیں کہ انہوں نے مکمل نہ سہی مگر اپنی آگئی ایک شہری آزادی کے حقوق حاصل کرنیے ہیں اس سیحفام لوگوں کے حقوق کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جدو جہد مارٹن لوڈرکنگ اور میرکا میکس نے کی ایک نئی سیاسی جدو جہد کی دوسرے نے مسلح جدو جہد کی مگر دونوں کی جدو جہد یقصہ تھے جس نے اس قوم کو آج بنسبت دوسروں کے برابر لاکر کر دیا ہے اور خاص کر اس ملکہ ملکہ سردب بھی منتقل گیا ہے آئے دیکھے کہ جیکسن میں سیٹی کمی سیٹی کے اس میوزیم میں کہ سیول لیورٹیز کے جنگ میں کیا کیا چیزیں رکھے ہیں موسیقی 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 موسیقی